تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ماؤٹ سے تو ہمارا ڈیجیسٹی سسٹم کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ماؤٹ سے تو پروسس اوڈیجیسٹن کہاں سے بگن کرے گا ماؤٹ سے ہمارے تیتھ جو ہیں وہ فوڈ کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں سمال پیسیز میں کس طرح سے کٹنگ اور گرائنڈنگ کے ذریعے سے then ہمارے پاس جو ٹنگ ہے وہ اس فوڈ کو مکس کرتی ہے سلائیوہ کے ساتھ اور سلائیوہ ہمارے سیلیوری یا سلائیوری گلائنڈ سیکریٹ کرتے ہیں سلائیوہ ایکچلی کیا چیز ہے کرتا کیا ہے تو سلائیوہ سٹارٹ کرتا ہے کاربو ہائیڈریٹس کی ڈیجیشن ان کاربو ہائیڈریٹس کیا ہیں سٹارٹ ان شگر کچھ دیر کے بعد جو فوڈ ہے ماؤٹ میں وہ سوفٹ ہو جاتی ہے اور مویسٹ ہو جاتی ہے اور ہماری تنگ جو ہے اس فوڈ کو باک او فار ماؤٹ پش کر دیتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو اندر لے جانا شروع کر دیتے ہیں تو کیا ہے میجر اس میں یاد رکھنے والی کونسی چیز ہے کہ سب سے پہلے کاربو ہائیڈریٹس کی ڈیجیشن سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ کہاں پر ہوتی ہے ماؤٹ میں اور کس وجہ سے ہوتی ہے سلائیوہ کی وجہ سے اور ہمارے تیت کیا کرتے ہیں ہمارے تیت مین ٹولز ہیں جو کہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں فوڈ کو ہمارے ماؤٹ میں ماؤٹ کے بعد آتا ہے یہ اگر آپ یہاں پر دیکھو تو ایک لانگ ٹیوب آ رہی ہے اسو فیگس تو جو چیوڑ فوڈ ہے وہ پش کر جاتی ہے فروم دے ماؤٹ انٹو دے اسو فیگس اسو فیگس is a large ٹیوب ایک لمبی سی ٹیوب ہے جو ایک پائپ ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر فوڈ کو ٹرانسپورٹ کر رہا ہے تو یہ کری کیا رہا ہے ماؤٹ سے سٹمک میں فوڈ کو کری کر رہا ہے اسو فیگس کرتا کیا ہے ویو لائک مسکلل اس میں کوئی ہڈی کچھ نہیں ہوتا اس میں مسلس ہیں ایک میں ویو لائک مسکلل موومنٹ ہوتی ہے یہ ویو کی فرم میں ایسے نہیں کہ گڑھ کر کے فوڈ اوپر سے نیچے اٹھا جا کے نیچے گرہ اسو اٹھا جائے گیرہ سٹمق کے اندر نہیں آہستہ 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 آسستہ سلولی آنسپورٹ میں سلولی اس کی موومنٹ ہوتی ہے میں کیوں کہا جاتے کہ کھانا رام رام سے کھانا چاہیے بگیز کھانا گڑب کر کے نیچے نہیں جاتے وہ آہستہ آہستہ جاتے ٹھیک ہے تو it needs time نیچے تک پہنچنے کے لیے ہم ہر بڑی میں اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں تو بہت زیادہ کھا لیا تو وہ یہی وجہ ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہے کہ جو wave like movement ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں paristaltic movements کہتے ہیں اور اس process کو ہم کیا کہتے ہیں paristalsis کہتے ہیں then ہمارے پر آجاتا ہے stomach تو ہمارا stomach کیا ہے j shift muscular bag ہے یہ دیکھو almost j shift muscular bag ہے mix کرتا ہے یہ food کو digestive juice کے ساتھ جس طرح مو میں saliva تھا اسی طرح سے stomach میں digestive juice ہوتا ہے یہ digestive juice کیا کراتا ہے proteins کی digestion start کراتا ہے جیسے کہ meat, egg, milk, pulses etc mouth کیا کروا رہا تھا carbohydrates کی digestion food جو ہے وہ تقریباً 4 hours spent کرتی ہے ہمارے stomach میں like this is juice جو ہے stomach میں اس کے اندر ایک acid بھی ہوتا ہے جس کو ہم لوگ hydrochloric acid یا HCL کہتے ہیں یہ acid actually کیا کرتا ہے ہمارے food میں جو germs present ہوتے ہیں ان کو kill کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ help کرتا ہے proteins کو digest کرنے میں and this is a reason کہ ہمیں جب ہم لوگ اگر properly time پہ کھانا نہیں کھاتے ہیں بیچ میں skip کر دیتے ہیں یا کچھ ایسے issues یا gun block آتے ہیں less quantity میں food کھاتے ہیں تو وہ acid cause کرتا ہے اس acid کی بجا سے then ہمارے پاس آتا ہے small intestine تو small intestine کیا ہے جیسی ہی food ہمارے stomach کو leaf کرتی ہے تو وہ کہاں چلی جاتی ہے small intestine میں جو کہ long thin coiled tube ہے inside our abdomen تو یہ دیکھو یہ نیچے سے یہ آتے آتے اگر آپ یہاں پر دیکھو تو یہ پیچھے سے آ رہی ہے اور یہ coiled tube اندر والی جو ہے وہ small intestine ہے جو final digestion ہے کاربوہرڈیٹس fats and proteins کی وہ small intestine میں ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھو تو یہ 3 accessory glands ہیں کون کون سے liver pancreas اور gall blood یہ کیا کرتے ہیں 3 organs help in the digestion of food کون کون سے liver pancreas and wall of the small intestine liver کیا کرتا ہے bile دیتا ہے جو کہ fat کو absorb کرواتا ہے pancreas اور intestinal wall secrete کرتی ہیں جو ساکر remaining food کو digest کیا جا سکے جو absorption and digested food کی وہ last part میں ہوتی ہے food actually اتنی mix up ہو جاتی کہ end پہ وہ absorb ہونا شروع ہو جاتی finger like structure جس اگر کسی نے کبھی اوزری اندر سے دیکھی ہو اگر آپ دیکھو تو ایسے سر tower type چیز ہوتی ہے سیم وہ ہمارے اندر کا system بھی ہے جو digestive food پاس کرتی ہے blood میں through the walls of will eye اور blood جو ہے وہ food particles کو پوری body میں لے جاتا کافی amount میں water ہوتا ہے تو main job کیا ہے large intestine کا کہ وہ excessive water کو واپس absorb کر لیتا ہے جو undigested food ہے it becomes species اور اس کو ہم اپنی body سے باہر نکال دیتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے یہ ہمارے rectum میں رہتی ہے تو ہم لوگ جا کر جو اس کو get سپورٹر سسٹم کیا ہے لیور ہے گال بلیڈر ہے پانکری آز لیور کیا کرتا ہے بائل پڑیوز کرتا ہے جو کے فیٹ کو دیجسٹ کراتا ہے اور یہ حامفل سسٹانس کو بھی بریک ڈاؤن کرتا ہے اس کے لیور وائٹل آرگن ہے ہماری باڈی کا سب سے بڑا گلانڈ ہے بہت کام کرتا ہے گال بیڈر کیا ہے جو کی ریلیز ہو جاتا ہے پانکری آز ریمین کاربو ہیڈر پروٹین اور فیٹ کو ڈیجسٹ کرتا ہے پیرس ٹیلی موی 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 موسیقا